سلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وزٹ کروانے والا ہوں قریت السویک کا یہ مکہ اور مدینہ کے سنگھم پر ایک ایسی بستی ہے جس کی تاریخ چودہ سو سال پرانی ہے اور اس کے آثار آپ کے سامنے ہیں سعودی گورنمنٹ نے اس کو اوقاف کے اندر کیا ہوا ہے یہاں پر وہی چشمہ جو آج سے چودہ سو سال پہلے چر رہا تھا وہی چشمہ آج بھی آب و تاب کے ساتھ چاری ہے اور اس علاقے کو سراب کر کے رونک بخشے ہوئے ہیں یہ دیکھئے گا یہ اس دور کا بازار ہے ان کے دروازے شکستہ ہو کر ٹوٹ چکے ہیں ان کے پلرز بوسیدہ ہو کر ٹھیر ہو چکے ہیں لکڑی خستہ حال ہو چکی ہے یہ سعودی گورنمنٹ نے سیاہوں کے چلنے کے لیے تاکہ ان کے پاؤں کو مٹی اور دھول ٹچ نہ کرے یہ فرش لگایا ہے یہ خجور کے کھوکلے تنوں سے بنائے ہوئے پرنالے ہیں یہ دیکھئے گا یہ وہ دہات ہے جہاں پر مقدس ہستیوں نے بھی خرید و فروخت کی ہے یہاں پہ رکی ہیں یہ بزاہر جو بستی نظر آ رہی ہے یہ مکہ اور مدینہ کے سنگم پر واقعہ تھی مکہ اور مدینہ کی طرف سے جو کافلے شام کی طرف جاتے تھے وہ یہاں پکر آ کر رکھتے تھے اس کے بعد جو حاجی حضرات بھی آتے تھے وہ بھی اس راستے میں آ کر قیاموں تعام کرتے تھے اور یہ ان کا سٹی روم تھا یہ دیکھئے گا کیسے پتھر چھوٹے بھی اور بڑے بھی اور اس کے اندر چونے کی امیزش کر کے انہوں نے مکانات بنائے ہوئے تھے ان میں بازار بھی ہیں ان کی دکانیں بھی ہیں ان کے اردگرد جدید رہائش ہو چکی ہے لیکن سعودی گورنمنٹ نے اپنے کلچر کو سیو کرنے کے لئے یہ علاقہ کورڈن آف کیا ہوا ہے سیاہوں کے لئے کھولا ہوا ہے یہ ہم جا رہے ہیں چھت کے اوپر چھت سے آپ کو اس بستی کا ویو کرواتے ہیں ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں دل گردہ تھوڑا سا بڑھا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی شکستگی سیاہوں کو خوف دلاتی ہے کہ کہیں اور ہی چاند نہ تلو ہو جائے چلنا چاہ ابھی ہم آتے ہیں باہر کی طرف باہر یہ مین بستی ہے جہاں سے انٹراس ملتا ہے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے آگے چلیں گے اور آپ کو اس بستی سے اس کے پانی سے سیراب کر رہے ہیں ناظرین یہاں سے لے کر میں آپ کو چلنے والا ہوں اس چشمے کی طرف اور وہ کھیت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ان ساری فصلوں کو سیراب کر رہے ہیں یہ قلعہ نمہ چوکی اور پرانے دور کا کورنر کے اوپر مکان دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے اس دور میں سکولٹی کے لیے ہی اس کو بنایا گیا تھا یا ویلکم کہنے کے لیے دیکھئے کہ یہ چشمہ ہے کہ سابتاب کے ساتھ جاری ہے مکہ کے اندر یا مدینہ کے سنگھم پر چشمے کا جاری ہونا کسی عجوبے سے کم نہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو وزٹ کروائے جا رہا ہے کتنا اچھا اوورویو ہے کھیتوں کا اور یہ نئی مسجد ہے گورنمنٹ آف سعودیہ بنا رہی ہے فورس بن احمد ترکی الانساری کے نام سے یہ دیکھئے گا اس کو پتھروں کے اعتبار سے پتھروں سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ بستی کے ساتھ میچ کریں اس در دیکھئے گا یہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں یہ مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد سیدنا علی یہ پہاڑی کے اوپر ایک یادگار مسجد ہے جس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی خاص شان و بستہ ہے سعودی گورنمنٹ نے اس کو بھی ایک اہم ثقافتی ورثہ کے طور پر اور صحابہ اکرام کی باقیات کے طور پر محفوظ کیا ہے